بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 116 ڈسکس کریں گے موڈیول 116 ہے ویٹنگ فور تھریڈز اس کے اندر ہم میکنزم دیکھیں گے کہ جس کس طریقے سے ایک پروسس یا کوئی دوسری تھریڈ جو ہے کسی ایک تھریڈ کے کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کر سکتی ہے یعنی کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک سپیسیفک تھریڈ یا نمبر آف تھریڈز جو ہیں ان کی ایکزیکیوشن کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ ایسا کرنے کی ہمیں زود پڑے گی جب ہم نے سنکرنائزیشن کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تھریڈ یا نمبر آف تھریڈز ہیں جب وہ ساری کمپلیٹ ہوں گی تو پھر ہی کوئی ایک ایکشن پرفارم ہو جو کہ ساروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہم اس ایکشن کو ان تھریڈز کے ساتھ سنکرنائز کریں کہ تھریڈز کمپلیٹ ہو تو ہم یہ ایکشن پرفارم کریں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ان تھریڈز کو کمپلیٹ ہونے کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا ان کو چانس دینا پڑے گا کہ وہ اپنی ایکزیکیوشن کمپلیٹ کریں تو ایسا کرنے کے لیے بڑی ایک سمپل میکنزم ہے ونڈوز کے اندر ایک سمپل سی اے پی آئی ہے آپ اس کی مدد سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جی تھریڈز جو ہیں ان کی کمپلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور ویٹ کر سکتے ہیں آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن کو روک سکتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر یا کسی دوسری تھریڈ کی ایگزیکیوشن کو روک سکتے ہیں ایک سپیسیفک پوائنٹ کے اوپر اور وہ ایگزیکیوشن تب تک آف کورس کنٹینیو کرے گی جب تک جو آپ تھریڈز چاہتے ہیں ان کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو یہ والی جو سنکرنائیزیشن ہے یہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس سمپل دو فنکشنز اویلیبل ہیں ایک ہے ویٹ فور سنگل آبجیکٹ اور دوسرا ہے ویٹ فور ملٹیپل آبجیکٹ تھریڈ آپ کو پتا ہے وینڈوز جو ہے تھریڈ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے ایز این آبجیکٹ ٹریٹ کرتی ہے وینڈوز ہر چیز کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ کرتی ہے تو یہ جو فنکشن ہے یہ ایک جنرلائز فنکشن ہے اس کے اندر آبجیکٹ جو ہے وہ تھریڈ بھی ہو سکتی ہے پروسیس بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے اور کئی سارے مختلف قسم کے آبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہیٹروجینیس آبجیکٹس ہو سکتے ہیں ان کا مکس ہم یوز کر سکتے ہیں کچھ پروسیس بھی بیچ میں ڈالنے ہیں کچھ ہم تھریٹس بھی بیچ میں ڈالنے ہیں مختلف قسم کے ہم آبجیکٹس اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرح کا آبجیکٹ ہونے چاہیے تو یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے ونڈوز کا کیونکہ وہ ہر چیز کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ کر رہی ہے ویٹ فور سنگل آبجیکٹ کب یوز ہوگا جب آپ کسی سنگل پروسیس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اگر نمبر آف پروسیس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی آبجیکٹس کی ارے بنانی پڑے گی اور پھر اس کیس کے اندر جو آپ ویٹ کرنے کے لیے ای پی ای یوز کریں گے that is ویٹ فور ملٹیپل آبجیکٹس ویٹ فور ملٹیپل آبجیکٹس کے اندر آپ کتنے آبجیکٹس جو ہیں ان کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں اس کی ایک لیمٹ ونڈوز کے اندر دیفائن ہوئی ہے میکسیمم ویٹ آبجیکٹس یعنی کہ آپ ویٹ فور ملٹیپل آبجیکٹس کے اندر میکسمم اتنے آبجیکٹس جو ہیں سپیسیفائی کر سکتے ہیں عام طور پر یہ ویلیو اکثر سسٹمز کے اندر آپ کو سکسٹی فور ملے گی تو ایک وقت میں آپ اس فنکشن کو کال کر کے 64 مختلف اوبجیکٹس کی ایگزیکیوشن کا ویٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو تو پھر آگے ایگزیکیوشن جو ہے وہ ریزیوم ہوگی تب تک ایگزیکیوشن بلوکڈ رہے گی اگر 64 سے زیادہ بھی اوبجیکٹس ہیں آپ کے پاس اگر سی فور ایگزیمپل آپ کے پاس 100 اوبجیکٹس ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ایک رے بنائیں گے 64 کی اور باقی جو 36 رہے گئے ہیں اس کی ایک اور ارے بنائیں گے اور آپ دو دفعہ ویٹ فور ملٹیپل اوبجیکٹس کو کال کر لیں گے ایک ان 64 اوبجیکٹس کے ساتھ اور دوسری دفعہ 36 اوبجیکٹس کے ساتھ اس طرح سے آپ 100 اوبجیکٹس کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ملٹیپل کال کر کے 200 اوبجیکٹس کے لیے بھی 500 اوبجیکٹس جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں ان کے لیے ویٹ کرنا چاہے ہیں آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو ملٹیپل کال آپ کو یوز کرنی پڑیں گی اچھا اب جو object ہیں وہ کیا ہیں thread ہیں یا processes ہیں فرض کریں ابھی ہم thread تک limited رہتے ہیں تو thread کی جب execution complete ہو جاتی ہے تو اس کی signaling ہوتی ہے signaling کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا handle ختم ہو گیا جیسے اس کی execution ختم ہوئی ہے لیکن handle کے اندر اس کی کچھ information پھر بھی باقی رہتی ہے جب thread signal کیسے ہوتا ہے یا تو ویسے اپنی execution complete کر لے یا پھر exit thread call ہو جائے یا پھر terminate thread call ہو جائے تو اس case کے اندر جو object ہے object کے اندر اس کا status آ جائے گا اور object جو ہے ہم کہیں گے کہ signal ہو گیا جب object signal ہو جائے گا تب wait for multiple objects جو ہے اس کو پتہ لگ جائے کہ جی object signal ہو گیا ہے اور اس پہ اس کی وہاں پہ جو blockage ہے وہ ختم ہو سکتی ہے execution آگے کو continue ہو سکتی ہے ایسی صورتحال میں جب بھی ایک کوئی کہہ لیں کہ thread جو ہے وہ signal ہوتی ہے تو اس case کے اندر جتنے بھی objects ہیں جو کہ اس thread کے لیے wait کہہ رہے ہیں وہ سارے object جو ہیں release ہو جاتے ہیں وہ اس point پہ جتنے بھی objects اس thread کے ساتھ associated تھے وہ سارے objects جو ہیں release ہو جاتے ہیں ایک thread جو once signal ہو گئی ہے وہ دوبارہ non signal نہیں ہو سکتی کسی صورت non signal نہیں ہو سکتی ہاں آپ اس کو destroy کر سکتے ہیں close handle کرتے جائیں اور آپ اس کو destroy کر دیں لیکن پھر سے وہ non signal state کے اندر نہیں جا سکتی کسی صورت بھی نہیں جا سکتی بلکل اسی طرح ہی پہلے بھی یہ ہم نے ہم نے یہ point شاید processes کے case میں discuss کیا ہوگا جس طرح exit thread سے آپ signaled state کے اندر جا رہے ہیں thread آپ کی signaled state کے اندر جا رہی ہے اسی طرح سے ہی exit process سے process جو ہے وہ signaled state کے اندر چلا جاتا ہے تو ایک process یا ایک thread جو ہے صرف once signaled state کے اندر جا سکتی ہے اور اس کے بعد واپس non signal نہیں ہو سکتی ہے